وزیراعظم عمران خان کا سنتی شعبے کے لیے بڑا اعلان کہتے ہیں یکم نویمبر سے چھوٹی سنتوں کو آدھی قیمت پر بجلی ملے گی بجلی کے کم ریٹ اگلے تین سال تک ملیں گے چوبیس گھنٹے آف پیک آور تصور ہوں گے ریائیتی پیکج سے سنتی ترقی میں اضافہ ہوگا جتنی ایکسپورٹ بڑھے گی اتنا روپیا مضبوط ہوگا وزیراعظم عمران خان نے دوبارہ لوگ ڈاؤن کا انکان مسترد کر دیا بولے ملک لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا سنتیں اور کاروبار بند نہیں کریں گے عوام فیس ماس کا استعمال ضرور کریں گلگل بلتستان میں واضح اکثریت سے جیتیں گے بلاول بھٹو پر از کہتے ہیں پندرہ نویمبر کو اپنے جیالے کو وزیراعلا بنائیں گے گلگل بلتستان کو بھوک گربت اور بے روزگاری سے آزادی دلوائیں گے چیف جسس پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کا نوٹس نے رانہ سناولہ کا مطالبہ کہتے ہیں نوٹس نہیں لیا گیا تو دو ہفتے بعد سپریم کورٹ کے باہر پرامن اور خاموش احتجاز کیا جائے گا مقدمے میں پروزیکیوشن نے عمران خان کو غلط بری کروایا شریف فیملی کے خلاف بھی ریفرنسز اسی طرح ختم کیے جائیں وزیر اطلاع شبری فراس کی نواز شریف پر تنقید کہا باہر رہ کر آپ انقلابی نہیں بن سکتے نواز شریف ایسا ماحول بنا رہی ہیں جو ملک کے لیے خطرناک ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ہوا کریں گے فیاضل حسن چوہان کا وزارت سنبھالتے ہی پہلا حکم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل سہولیات کی تفصیلات مانگ لی صدارت ریفرنس کے ذریعے بدنیتی پر مبنی تزہیق آمیز مہم چلائے گئی غلطی کا اعتراف کرنے پر موفی مانگ لی چاہیے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کا صدر مملکت کو خرد مزید لکھا طاقت پر لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہمیں نقصان پہنچا تو نام ایف ای ٹی ایف انٹرپول اور اقوام متحدہ کو بھیجو جائیں گے عیاس صادق اپنی بات پر قائم کہا حکومت کے بارے میں جو بات کی ٹھیک تھی اتنا نہ اکستاؤ کہ ایسی بات اور نکل جائے وزیر آزم عمران خان مجھ سے دوبارہ الیکشن ہارے اب ذاتیات پر اتر آئے حکومت نے ذاتی اناد کی وجہ سے لاہور میں مودی کی تصاویر اور بھارتی جھنڈے لگائے عمران خان اعتماد کھو چکے اداری ان کی حمایت نہ کریں جی ایو آئی راہنما عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے پشاور جلسہ میں کوئی سانحہ ہوا تو ایف آیار عمران خان اور وزیر آلہ کے فلاح سرچ ہوگی عیاس صادق سے متعلق حافظ حسین کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا وزیر آلہ پنجاب سے کل کوئی ملاقات نہیں ہوئی لیگی ایم پی ای افدر چاندیا کا مواقف سامنے آ گیا کہتے ہیں دو ماہ پہلے عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی تھی پارٹی سے بے رفائی نہیں کر سکتا وزیر آلہ عثمان بزدار نے گزشتہ روز ملاقات کا دعویٰ کیا تھا پنجاب کی کسانوں کا مہنگائی کے خلاف ہو کر نیاز بیک میں احتجاجی مظاہرہ ٹیوب پیل کے لیے بجلی اور خات سستی کرنے اور گندم کی اندادی قیمت بڑھانے کا مطالبہ عوام پینسٹ روز سے اپنا سب سے پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں لیکھنے سے محروم صحافیوں کا ٹونٹی فور نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ مختلف شہروں میں صحاف کی تنظیمیں سیول سوسائیٹی اور بار ایسوسییشن سراپا احتجاج پاکستان کرکٹ بورڈ کا آزر علی کو قیادت سے ہٹانے کا حتمی فیصلہ بابر آزم ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار بورڈ آفیشلز کی بابر آزم کو کپتانی کی پیشکش محمد رزوان تینوں فارمیٹ کے نائب کپتان ہوں اور بلگلے سہرہ گلوکارہ ریشما کو بچھڑے سات برس پیٹ گئے خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھنے والی ریشما کے گانے لمبی جدائی نے تاریخی کامیابی حاصل کی کئی اشتروں تک لوگ موسیقی میں اپنی آواز کا جاتو جگایا